جو شک سنتیں ادا کر رہا ہو خطبہ جمعہ شروع جائے اس کے متعلق کیا ہے وہ فوراً سلام پھیر دے ٹھیک ہے دو رگات کو سلام پھیر دے بعد میں پڑے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے زہل آئی میں امام یوسف زیلی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لئے آ جائے پھر بولنا بھی جائز نہیں ہے پھر نماز بھی جائز نہیں لوگ علماء دوبند پہ اتراز کرتے ہیں کہ حضرت علی کو نہیں مانتے اس کی بات فرمائیں جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس سے بڑا بیمان اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے میرے پردادے کا نام اہلی ہے میرے دادے کا نام حسن ہے میرے والد کا نام محمود الحسن ہے میرے بڑے بھائی کا نام محمود الحسین ہے دوسرے بھائی کا نام محمد حسنین ہے میرا اصلی گھر سے نام حسنین محاویہ ہے ہم نہیں مند ہم تو پورے اہل بیت کے غلام ہیں میں کہتا ہوں اہل بیت کے پاؤں میں علی المرتضی کے پاؤں میں جو جوتی آئی اس جوتی کے نیچے جو چمڑا لگا اس چمڑے کے نیچے جو تمغہ وہ ہے تمغہ ہے تمغہ اسے کیا کہتے ہیں نہیں ایک لفظ اور کہتے ہیں تلوہ ہے اس پر جو مٹی کے ذرات آئے ہیں وہ مٹی کے ذرات ہماری آنکھوں کا سرمائی یار آلِ بیت کو کوئی نہیں مانتا دیو بندوال نہیں مانتا اندھا ہے علم سے جو آپ کو کہتا ہے ہم آلِ بیت اور صحابہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کی مثال ستاروں جیسی آلِ بیت کی مثال کشتی انو جیسی آپ کبھی جائیہ ملناہوں کے پاس جو کشتی چلانے والے ہیں میرا کزن میری خالہ کا بیٹا وہ ماشاءاللہ بحری جہاز چلاتا ہے میں نے اس سے بڑے انٹرویو کی ہیں کہ ایک دن میں کتنے سو کلومیٹر کر لیتے ہو تین سو کلومیٹر ایک دن میں بڑا جہاز بڑے تیزی سے چلتے ہیں اس نے بڑے واقعات سنائے ہیں ایسے جی چاہتے ہیں کہ اس کو سنتے رہیں تو میں نے اس سے بھی آج پوچھا کہ آپ کا میپ کس سے راستہ لیتا ہے کئی بار وہ بتاتے ہیں کہ کشتی ستاروں سے راستہ لے کر چلتی ہے تو حضور نے آلِ بیت کو کشتی اور صحابہ کو ستارے فرمایا یعنی آلِ بیت سے محبت رکھو اور صحابہ سے رہنمائی لو تو ہم پوری بات کرتے ہیں آدھی نہیں کرتے ہیں کیا قبلہ تبدیلون سے مسجد اقصہ کی اہمیت ختم ہو گئی جی قبلت العولہ رہ گیا ہے اہمیت برقرار ہے اہمیت برقرار ہے اللہ نہ کرے آپ کا رشتہ چاچو سے ٹوٹ جائے تو وہ چاچا پھر بھی رہتا ہے سوسر ختم ہوا ہے نا لیکن احترام پھر بھی رہتا ہے یہ تو انہوں سمجھانے ہیں سوری اللہ رشتہ آج میں ایک بند ہے تو پوچھے تیرا کون ہے آج سانڈو پا کے ٹھیک ہے آپ اونچی آواز میں جنازہ کیوں نہیں پڑھتے بعض لوگوں کو آتا بھی نہیں ہے میں سنا دو ہم پہلی تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہ وحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوکا و جلہ سناوکا و لا الہ غیرک یہ لکھا ہوئے مسند الفردوس دیلمی کی حدیث میں اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوئے اس کے بعد ہم اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہ ومن احجیتو مننا فائی الاسلام ومن توفیتو مننا فتوفو والا لی ایمان پڑھتے ہیں ہون توفیتو مننا فتوفو یہ پڑھتے ہیں یہ مستدرہ کے حاکم میں حضرت ابو رارہ کی رویت لکھی ہے مجھے تو جنازہ آتا ہے مجھے تو نبالق بچی بچے اور بڑے سبقات ہے اب لوگ کہیں گے ہیجری کا جنازہ کون سہا ہے کہوگے نا اللہ نے مرد عورت کا رکھا اس لیے یہ کہتا کہ ہیجری کا بھی وہی ہو یہ ذہن میں رکنا ہیجری کوئی علیوadan تو ہم پھر ایسے تک کیوں پڑھتے ہیں بابا نماز جنازہ دعا ہے اور صحیح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو دس پہ لکھا ہے قال آتا آمین دعاو آمین بھی دعا ہے جنازہ بھی دعا ہے اور قرآن میں لکھا ہے ادو ربکم تضرعوں و خفیہ دعا آئستہ مانگو تو زیادہ بہتر ہے اس لئے ہم قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں